ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی طلافت فرما کر مرمو مقفور جناب سید طاہر عباس قازمی ابن مرمو مقفور جناب سید انور علی قازمی کی روپا ایسان فرمائی مرمو مقفور جناب سورہ الحمد اور تین مرمو مقفور جناب سورہ حمد اور تین مرمو مقفور جناب سورہ حمد سے کبھی روپا ایسان فرمائی حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والطہیت والکرام اللہ سید الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد وعالی الدیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علی آدائہ مجمعین من یوم ناہازا إلى سباہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل لغدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقد قال علی علی السلام خیر المال ما انفقا فی سبیل اللہ مومنین کرام و ناظرین ذویل احترام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو یہ مجلس حصال سواب مجلس ترہین جیسا کہ مومنین آپ نے ملحظہ فرمایا جناب سید طاہر عباس قازمی کے حصال سواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے مرہوم ایک بہت ہی مومن اور مخلص شخصیت کے مالک تھے ان کے سلسلے میں آپ کی رہلت کے بعد شاعر نے آپ کے مدہ سرائی یوں کی کہ اپنے اخلاق سے کرتے تھے حکومت دل پر اپنے اخلاق سے کرتے تھے حکومت دل پر کیوں نہ ہو صاحب کردار تھے طاہر عباس اور مجلس و ماتم و محفل میں وہ رہتے تھے شریک مجلس و ماتم و محفل میں وہ رہتے تھے شریک اپنے مولا کے ازادار تھے طاہر عباس اپنے مولا کے ازادار تھے طاہر عباس اور تازیہ داری جلوسوں میں وہ رہتے تھے شریک تازیہ داری جلوسوں میں وہ رہتے تھے شریک مولا شبیر کے غم خار تھے تاہر عباس یہ شیر بتا رہا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی مومنین یہ ماہ مبارک رمضان ہے ماہ عبادت ماہ بندگی اللہ سے راز و نیاز کرنے کا بہترین مہینہ پروردگار عالم سے دل کی زبان سے گفتگو کرنے کا بہترین موقع اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں انفاق کا کافی ثواب رکھا گیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت ایک آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس پورے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اگر حالت روزہ میں سو جائے تو ہر سانس کے بدلے میں ایک تسبیح کا ثواب ملتا ہے اور اگر سو رہا ہے تو اس کے سونے کو پروردگار عبادت قرار دیتا ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں جناب خدیجہ کی رہلت جہمداز ہوئی ہے اتنی مناسبتیں ہیں البتہ اور بھی مناسبتیں ہیں چاروں آسمانی کتابیں اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی توریت چھے تاریخ چھے رمضان کو نازل ہوئی انجیل بارہ رمضان کو نازل ہوئی زبور اٹھارہ رمضان کو اور قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اگر ایک قرآن کا نزول ہوا ہے یعنی قرآن سامت کا اگر نزول ہوا ہے تو قرآن ناتق کا سعود ہوا ہے ایک قرآن آیا ہے تو ایک قرآن ہمارے سامنے سے چلا گیا جو آیا ہے وہ قرآن سامت ہے جو چلا گیا علی الظاہر وہ قرآن ناتق ہے لہذا ممنین مختلف مناسبتیں ہیں اور الحمدللہ مختلف مناسبتوں سے پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آج تذکرہ اس عظیم شخصیت کا کیا جائے جس کو جناب خدیجہ کہا جاتا ہے یہ ملیقت العرب ہیں یہ محسنِ اسلام ہیں یہ شریکِ حیاتِ رسولِ اسلام ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے مختلف موقعوں پر جناب خدیجہ کے فضائل بیان کیے اور میں ایک بات ارس کر دوں حتیان آپ یہ نہ سوچئے گا کہ جناب خدیجہ کی تعریف پیغمبر اسلام کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ جیسے ہم اور آپ اپنے کسی عزیز کی تعریف کرتے ہیں وہ ان کا انداز ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَهِنْ يُوْحَا میرا نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہی یہ الہی کے اشارے پر کہتا ہے لہذا پیغمبر اگر کسی کی تعریف کرے تو یہ نہ سمجھئے گا کہ پیغمبر تعریف کر رہے ہیں اگر پیغمبر کسی کو برا کسی کو پر ایسے الفاظ کا استعمال کرے جس سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہو تو یہ نہ سمجھئے گا کہ پیغمبر ناراض ہیں بلکہ خود خدا ناراض ہے اسی طریقے سے جناب خدیجہ کے سلسلے میں جو پیغمبر مسلسل آپ کے جانے کے بعد آپ کی تعریف کیا کرتے تھے تو یہ نہ سمجھئے گا کہ ایک شوہر ہے جو زوجہ کی تعریف کر رہا ہے نہیں وما محمد الا رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے یعنی کیا مقصد اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے محمدیت کو ختم کر دیا یعنی کیا مقصد میرا نبی نہ کسی کا باپ ہے میرا نبی نہ کسی کا نانا ہے میرا نبی نہ کسی کا شوہر ہے وما محمد الا رسول یہ ہے تو بس رسول ہے یعنی اسے ایک رسول کی شکل میں دیکھا جائے اسے باپ کی شکل میں نہ دیکھا جائے شوہر کی شکل میں نہ دیکھا جائے نانا کی شکل میں نہ دیکھا جائے بلکہ یہ صرف اور صرف رسول ہیں لہٰذا اب اگر میرا نبی جو ہے کسی کو اپنی پشت پر عیت کے دن ناقا بن کر بٹھا رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ایک نانا ہے جس نے نواسے کو بٹھایا ہے بلکہ یہ سمجھنا کہ رسالت ہے جو امامت کو اٹھائے ہوئے ہیں اگر اگر میرا نبی اگر میرا نبی کسی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جائے پیغمبر کسی کے باپ بھی نہیں ہیں وما محمد اللہ رسول صرف اور صرف رسول ہیں لہذا اگر پیغمبر کسی کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ ایک باپ ہے جو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو رہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک رسول ہے جو ملک اسمت کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو رہا ہے پیغمبر کسی کے خسر بھی نہیں ہے یعنی کیا مقصد اگر 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 پیغمبر اسلام جو ہے غدیر میں کسی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ ایک رشتہ دار نے رشتہ دار کو بلند کیا ہے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے بلکہ رسالت نے امامت کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے رسول رسول ہیں ان کو آپ جو ہے رشتہ داری میں محدود نہ کیجئے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدُون إِلَّا رَسُول محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ رسول ہیں اسی طریقے سے جو ہے آپ کے آپ کے قول کو جیسے اللہ نے کہا کہ یہ میرا قول ہے ایسے ہی پیغمبر کے عمل کو بھی اپنا عمل اللہ نے بتایا ہے میرے نبی یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھیکی ہیں بلکہ اللہ نے پھیکی ہے یعنی کیا مقصد جو پیغمبر کا ایکشن ہے جو پیغمبر کا عمل ہے وہ اللہ کا عمل ہوا کرتا ہے اب اگر پیغمبر کسی کو اپنے بزم میں بلائیں تو یہ سمجھنا یہ حکم خدا ہے یہ مرضی خدا ہے کسی کو اپنی بزم سے نکال دیں تو بھی یہ مرضی خدا ہے یہ عمل خدا ہے اسی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر لیں تو یہ سمجھ لینا یہ نبی کا کام نہیں ہے یہ عمل خدا ہے خدا کا کام ہے اسی طریقے سے جناب خدیجہ کے لیے پیغمبر نے مختلف موقعوں پر کہا جناب خدیجہ کے بارے میں کہا خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی ہے جب لوگ مجھ سے دور ہو چکے تھے اللہ اکبر جس کی تعریف محمد مصطفیٰ کریں جس کی تعریف وہ شخصیت کریں کہ جس کی خدا جس کی تعریف کر رہا ہے محمد مصطفیٰ کی تعریف اللہ کر رہا اور محمد مصطفیٰ جناب خدیجہ کی تعریف کر رہے اللہ اکبر پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کی تعریف کر رہے جس کی تعریف رب العالمین کریں اسے محمد کہا جاتا ہے اور محمد جس کی تعریف کریں اسے خدیجہ کہا جاتا ہے وہ خدیجہ ہے جس کی پیغمبر اسلام تعریف آپ جانتے ہیں کیا تھا جناب خدیجہ ملیقت العرب تھی ملیقہ ملیقہ یعنی کوئین کوئین کہا جاتا ہے عام طور سے کہ جس کے پاس حکومت ہو جس کے پاس تخت و تاج ہو جس کے پاس اقتدار ہو اسے ملیقہ کہا جاتا ہے لیکن کائنات کی تنہا ایک خاتون ایسی ہے جو بہر حکومت کے جسے ملیقہ کہا گیا اتنی دولت تھی جناب خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا جناب خدیجہ کے پاس کہ جناب خدیجہ کو جو ہے وہ ملیقت العرب کہا گیا اور کام آپ نے وہ کیا کہ پیسہ دولت جو کچھ بھی جناب خدیجہ کے پاس تھی یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تمام چیز جو آپ کا خزانہ تھا اس کے دہانے آپ نے کھول دیے تاکہ اسلام پروان چل سکے تاکہ اسلام بنند ہو سکے اور یہ خدیجہ کا وہ احسان تھا کہ جس کی وجہ سے آج بھی اسلام جناب خدیجہ کی تعلیف کر رہا ہے یاد رکھیے گا دولت مند ہونا بہت بڑا کمال نہیں ہے بلکہ اس دولت کا صحیح استعمال کرنا یہ کمال ہے یہ جناب خدیجہ کا مال تھا جو راہ اسلام میں کام آیا اس زمانے میں جناب خدیجہ کے ٹکر کا کوئی نہیں تھا لیکن بہت سے پیسے والے رہے ہوں گے نا مجھے نہیں معلوم لیکن ان کا پیسہ جو ہے دین کے کام نہیں آسکا دین کے راستے میں خرچ نہیں ہو سکا خدیجہ ہی کا مال دین کے راستے میں کیوں خرچ ہوا یاد رکھیے اس کا جواب سنیے بہت امپورٹنٹ جواب ہے جو میں دینا چاہتا ہوں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اربعین کے موقع پر کربلا میں جب نجف سے کربلا مشی ہوتی ہے لوگ پیدر سفر کرتے ہیں تقریباً ستہ اسی کلومیٹر کا جو یہ راستہ ہے لوگ پیدل جاتے ہیں افتخاراً پیدل جاتے ہیں مختلف ملکوں سے کربلا پہنچتے ہیں نجف پہنچتے ہیں عراق پہنچتے ہیں کس لیے تا کہ نجف سے کربلا اربعین کے موقع پر پیدل جایا جا سکے اور دونوں طرف آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے قیم بڑے بڑے جو ہے اسٹال لگے ہوئے ہیں جو فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں کوئی سینڈوچ کھلا رہا ہے کوئی شربت پھلا رہا ہے کوئی چائے کوئی بریانی مختلف طریقوں سے مہمان نوازی ہو رہی ہے اس حسین کے نام پر جیسے کربلا میں بنایا تو گیا مہمان کی حیثیت سے لیکن مہمان نوازی نہیں کی گئی آج حسینی یہ بتا رہے ہیں مولا ہم جو ہیں آپ کے ظاہرین کے لیے کس طریقے سے پلکیں بچھائے ہوئے ہیں کس طریقے سے استقبال کر رہے ہیں مولا اور عزیزوں یہی ہوا اور یہی ہو رہا ہے مختلف چند سالوں سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے ہاتھوں میں چوکلیٹ لیے ہوئے ظاہرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اے ظاہرین امام حسین آپ جو ہے یہ قبول کر لیجئے کچھ بوری عورتوں کو میں نے دیکھا کہ گھر سے روٹیاں پکا کر لا رہی ہیں اور ظاہرین امام حسین کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں ایک شہید کی ماں ہے ایک شہید کی ماں چار بچوں کی بچے اس کے شہید ہو چکے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے صرف روٹی ہے روٹی پکا کر لا رہی ہے یہ ویڈیو تو آپ نے بھی دیکھا وہ کا بہت وائرل ہوا تھا یہ جو بوری عورت ہے یہ جو مومنہ ہے گھر میں روٹی پکا کر اپنے ہاتھوں سے لا کر ظاہرین کو پیش کر رہی ہے اور گری میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ سارے منظر جو ہیں ٹیلیویزن پہ آپ نے دیکھے ہوں گے اتفاق سے میں ایران چینل دیکھ رہا تھا تو ایران چینل پہ اس طرح کے مختلف مناظر پیش کیے جا رہے تھے اور بیک گراؤنڈ میں ایک عالم دین میں ان کا نام تو گھول گیا ایک عالم دین وہ تقریر کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں اور کہتے کہتے انہوں نے ایک بات کہی یرین ہے یہ لوگ جو کارے خیر کر رہے ہیں یہ لوگ جو ظاہرین امام حسین کی خدمت میں جو ہیں کھانا پانی شربت وغیرہ پیش کر رہے ہیں ان سے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے دولت کو اپنے پیسے کو اپنے اس مال کو بوسا دو چومو کیوں اس لیے کہ تمہارا مال اس لائق ہے کہ زائرین حسین کی خدمت میں سرف ہو رہا ہے اللہ اکبر کتنی خودصورت بات ہے یہ کتنی اچھی بات یہ ہے کہ مال اتنا پاکیزہ بنا دو کہ راہ حسین میں خرچ ہو جائے راہ خدا میں خرچ ہو جائے اللہ کے راہ میں انفاق کیا جائے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَسَلِ حَبَّةٍ عَمْبَتَتُ سَبْعَسَنَابِلْ وَفِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَتُحَبَّا وَاللَّهُ يُزَاعِفُ لِمَنْ يَشَا یہ کیا کہہ رہا ہے خدا انفاق اللہ کی راہ میں ہے جو مال جو حسین کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے اصل میں میرا نظریہ یہ ہے اور تمام علماء کا یہ ہے کہ جو راہ حسین میں مال خرچ ہو وہ مال اصل میں راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے تو علم الدین نے کیا کہا اپنے مال کو اپنے دولت کو اپنے پیسے کو بوسا دو کہ تم نے اسے اس لائق بنایا ہے کہ یہ حسین کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے بات سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ خدیجہ کا مال اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے مال خدیجہ کا مارا آئے اب اس سے زیادہ بہتر میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے کہ جناب خدیجہ نے مال کو اتنا پاک رکھا کہ پورا مال خرچ کر دیا جناب خدیجہ نے جو کچھ بھی جناب خدیجہ کے پاس تھا ملیقت العرب تھی جناب خدیجہ اللہ اکبر ملیقت العرب تھی جناب خدیجہ اور اس کے بعد بھی جب آخری وقت آیا ہے تو میں نے ایک عالم الدین سے سنا کہ جناب خدیجہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کفن کا پیسہ نہ ہو تو مجھے میرے لباس میں دفن کر دی دیئے تھا جو کچھ بھی جناب خدیجہ کے پاس تھا وہ سب کچھ قربان کیا لیکن قربان کیا مال کو تو اس کے بدلے میں کیا ملا اس کے بدلے میں اسلام کو سربلندی ملی اسلام کو ترقی ملی اسلام کو یہ دنیا میں جو ہے پھیلتا گیا یہ لوگ جوگ در جوگ فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کیا مقصد ہے عزیزو یہ جناب ابو طالب کی محنت اور جناب خدیجہ کا مال ہے جناب ابو طالب کا لقب کیا ہے سید بطہ ہے جناب خدیجہ کا لقب کیا ہے ملیقت العرب ہے انصاف سے بتائیے گا کہ جناب خدیجہ کیا آخری وقت میں بھی ملیقت العرب تھی مجھے بتائیں آپ کیا واقعہ ان کے پاس وہ دولت نہیں تھی جناب ابو طالب جن سے پورا بطہ پورا قبیل قریش بلکہ پورا مکہ جو ہے ڈرتا تھا لیکن آخر وقت میں جناب ابو طالب کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کا شکم ان کی پیٹ سے مل گیا تھا بستر پہ آ گئے تھے اور یہ حالت کیوں ہوئی کیونکہ تین سال شیب ابی طالب میں گھاس کھا کر آپ نے زندگی بسر کی تو اب جسمالی طاقت جواب دے چکی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ابو طالب بستر پر آ گئے سیدِ بطہہ ہیں لیکن آج یہ صورتحال جناب خدیجہ ملیقت العرب تھی لیکن آج کفن کے لیے بھی پیسہ نہیں ابو طالب کے پاس جو کچھ طاقت جسمانی تھی اسے راہ اسلام میں خرچ کر دیا خدیجہ کے پاس جو کچھ بھی مالی طاقت تھی اسے راہ اسلام میں خرچ کر دیا تو اتنا کچھ دیا جناب خدیجہ نے اتنا کچھ دیا جناب ابو طالب نے تو اللہ کو بھی تو کچھ دینا چاہیے نا حل جزاوالحسان اللہ الحسان تو اس نیکی کا بدلہ جو ہے جو ابو طالب نے کیا ہے وہ کون دے گا اللہ دے گا نا جناب خدیجہ نے جو مال قربان کیا اس نیکی کا بدلہ کون دے گا اللہ دے گا یہ میرے پروردگار تو نے کہا ہے حل جزاوالحسان اللہ اللحسان تو نے یہ کہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے تو اب یہ بتا دے کہ نیکی کا بدلہ ابو طالب کی نیکی کا بدلہ کیا ہے خدیجہ کی نیکی کا بدلہ کیا ہے کہ کیا نیکی کا بدلہ دیا جا رہا ہے عجب نہیں کہ اللہ آواز دے دیکھو جو کچھ خدیجہ کے پاس تھا سب خدیجہ نے قربان کر دیا ابو طالب کے پاس جو ان کی طاقت تھی بس اب دین کے راستے میں ابو طالب نے قربان کیا ہے تو میں اپنے انمول خزانے سے ابو طالب کو جو ہے کیا دوں گا ابو طالب کو بھی ملے گا میرے انمول خزانے سے خدیجہ کو بھی ملے گا میرے انمول خزانے سے میرے انمول خزانے سے خدیجہ کو جو ہم دے رہے ہیں وہ ایک ایسی بیٹی عطا کر رہے ہیں جو لباس عصمت پہن کر آئے گی اور ابو طالب کو ایک ایسا بیٹا عطا کر رہے ہیں کہ جو سید العلیہ بن کر آئے گا یہ یہ ہم عطا کر رہے ہیں ابو طالب کو علی دے رہے ہیں خدیجہ کو فاطمہ دے رہے ہیں ایک قوائع عصمت پہن کر آئے گا ایک چادر عصمت پہن کے آئے گی ایک میرے نبی کے گھر میں پیدا ہوگی اور ایک میرے خدا کے اور ایک میرے گھر میں پیدا ہوگا کہنے کا مقصد دیئے دانے محترم کہ آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا اس لیے یاد رکھیے گا عزیزو کہ مالدار ہونا اور ہے دلدار ہونا اور ہے مال اچھی تیز ہے اور مال خراب بھی ہے بہت توجہ کیجئے گا المال والبنون فتنہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہیں فتنہ کیا ہوتا ہے فتنہ کی دو معنی ہیں ایک فتنہ وہ جو آپ ارزو میں کہتے ہیں اور ایک فتنہ یعنی آزمائش ایک فتنہ یعنی امتحان ربادار تک پہنچ رہی نا انشاءاللہ امتحان آزمائش یہ جو فتنہ ہے عربی زبان میں اس کے معنی آزمائش کہیں اللہ اولاد کو آزمائش کا ذریعہ بناتا ہے خدیجہ تمام نبی نبیوں کی بیویوں میں نبی کی بیویوں میں جناب خدیجہ کیا ہے ان کو اللہ نے مال بھی عطا کیا توجہ کیجئے شاید میں بھی بات آپ تک بیش کر سکو جناب خدیجہ جناب خدیجہ کو اللہ نے مال بھی عطا کیا جیسا مال کسی کو نہیں دیا اور اولاد بھی عطا کی فاطمہ کی شکل میں جیسی اولاد کسی اور کو عطا نہیں کی کتنی بلند ہے جناب خدیجہ اور خدیجہ کے مال کو بھی آزمائش میں ڈالا یعنی امتحان لیا مال کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے آزمائش امتحان لیا اور اس نے جناب خدیجہ کامیاب ہوئی یا کامیاب نہیں اور اس کے بعد اولاد عطا کی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی شکل میں کیا خصورت بات ہے جناب جناب فاطمہ عطا کیا اور جناب فاطمہ کو جب عطا کیا تو اس کو اللہ نے عطا کرنے کے بعد اللہ نے پرغمبر کو کیا نہیں دیا سب کچھ تو دیا پرغمبر کو سید الانبیاء بنایا خاتم الانبیاء بنایا وارث قرآن بنایا مولیم قرآن بنایا رہبر اسلام بنایا یہ ساری فضیلتیں پرغمبر اسلام کو دیں ہے نا لیکن یہ سب کچھ دینے کے بعد کچھ مانگا نہیں توجہ کیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں لیکن جب فاطمہ عطا کیا خدیجہ کے ذریعے سے خدیجہ کے شکم سے جب فاطمہ عطا کیا تو آواز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے میں نے آپ کو زہرہ عطا کیا ہے تو میں نے آپ کو کچھ دیا ہے تو میرے نبی آپ بھی تو مجھے کچھ دیجئے کیا آیا اللہ تجھے کیا چاہیئے مجھ سے عجب برغمبر نے کہا ہو آواز آئی فصل لے لربکا ونخر تو میرے نبی آپ کو بھی کچھ دینا ہے کیا دے سکتے فصل لے آپ نماز پڑھئے کون سی نماز پڑھئے نماز تو پیغمبر پڑھتے ہی ہیں جو عالم انوار سے عبادت کرتا رہا ہو جو جس کا گھرانا جبریل کو عبادت کا صلیقہ سکھائے تصویح کرنے کا صلیقہ سکھائے تو کیا اس کو نماز پڑھنے کے لئے کہے فصل لے میرے نبی آپ نماز پڑھئے کون سی نماز پڑھئے کہا زہرہ دیا ہے تو نماز شکر ادا کیجئے اللہ اکبر نماز شکر ادا کیجئے کیونکہ آپ کو زہرہ عطا کیا گیا ہے ونحر اور قربانی بھیجئے میرے نبی قربانی قربانی مانگ رہا ہے خدا تیرا خدا اے میرے رسول اے میرے حبیب خدا تجھ سے قربانی کا طلب گاہ ہے ایک ہی نماز زہرہ کے مقابلے میں نماز زہرہ کے مقابلے میں قربانی کون تھی قربانی زہرہ کے مقابلے میں بعض لوگوں نے کہا یہ اوڈ کی قربانی ہے جی نہیں یہ اسی زہرہ کے ذریعے سے خدیجہ کا بھی امتحان اور میرے نبی کا بھی امتحان المال والبنون فتنہ مال اور بنون بیٹے یہ فتنہ ہیں یعنی آسمائش ہیں امتحان لیا جائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور اولاد کے ذریعے سے بھی جناب خدیجہ کا امتحان لیا گیا فاطمہ کے ذریعے سے اور فاطمہ اس امتحان میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی جب پیغمبر اسلام نے یہ کہا تھا کہ تیرا یہ بیٹا فاطمہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا تو جناب فاطمہ امتحان میں کامیاب ہوئی جناب فاطمہ نے کیا کہا تھا عزیزو یہی تو کہا تھا نا کہ بابا بابا میں سب کچھ بربان کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ تیرا دین بچ جائے بابا میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تیری شریعت بچ جائے جناب فاطمہ امتحان میں کامیاب ہو گئی کیا خصورت امتحان دیا صاحب عزیزو جناب خدیجہ جناب خدیجہ کی جو شخصیت ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ جس سال میں آپ کی ریلت ہوئی جانگداز ریلت علمناک ریلت جناب خدیجہ کی ہوئی ہے عزیزو اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا اور اسی سال جناب مطارق کے بھی ریلت ہوئی تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا عام الحزن یعنی غم کا سال یہ کون غم منا رہا ہے امت غم منا رہی ہے نہیں رسول غم منا رہا ہے ایک سال تک جو کنٹینیو خدیجہ پر روئے اسے رسول کہتے ہیں اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب خدیجہ کی عظمت کیا تھی جناب خدیجہ کی فصیلت کیا تھی کہ پیغمبر کنٹینیو ایک سال تک غم مناتے رہے عام الحزن کا مطلب ہی یہی ہے عام الحزن کا مفہوم ہی یہی ہے کہ پیغمبر گریہ کر رہے ہیں پیغمبر سوگ منا رہے ہیں آسان زبان میں کہہ دوں میں تاکہ میرے چھوٹے بچے بھی سمجھ سکیں ایک سال تک پیغمبر سوگوار رہے ایک سال تک پیغمبر غم غین رہے ایک سال تک پیغمبر غم مناتے رہے روتے رہے آپ نے خود جو ہے خود لے جا کر خود دفن کیا کیسے دفن کیا مجھے نہیں معلوم لیکن میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے دفن کیا ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول لیکن آپ کی شریک حیات جناب خدیجہ نے یہ وسیعت تو نہیں کی تھی نا کہ یا رسول اللہ مجھے رات میں غزل دیجئے گا مجھے رات میں کفن پہنائیے گا مجھے رات میں لے جا کر دفن کر دیجئے گا ہائے یہ مسئیبت تو فاطمہ زہرہ سے منصوب تھی کہ جناب فاطمہ زہرہ کو کہنا پڑا یا علیہ غزل نی کفن نی دفن نی لیلہ اے علیہ مجھے رات میں غزل دیجئے گا مجھے رات میں کفن پہنائیے گا مجھے رات ہی میں لے جا کر دفن کر دیجئے گا ہاں ازادارو علیہ نے دفن کیا اور رسول نے بھی اپنے شریک حیات کو دفن کیا لیکن فرق جانتے ہیں کیا ہے جب علی جب علی قبر سیدہ کے پاس تابوت لے کر آئے ہیں تو قبر میں اترنے کے لیے کوئی محرم نہیں ہے علی قبر میں اترتے ہیں تو قبر کے اوپر کوئی نہیں ہے قبر کے اوپر ہیں تو قبر کے اندر کوئی نہیں ہے عجب نی علی نے آواز دیو یا رسول اللہ مشکل کشا کی مدد کے لیے آئیے علی کی مدد کے لیے آئیے قبر سے دو ہاتھ برامد ہوئے آواز دی یا علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو میری امانت کو میرے حوالے کر دو میرا دل یہ کہتا ہے عجب نہیں کہ علی نے آواز دیو یا رسول اللہ علی بہت شرمندہ ہے جب آپ سے یہ امانت لی تھی نا تو پہلو شکستہ نہیں تھا لیکن اب جو امانت واپس کر رہا ہوں تو پہلو بھی شکستہ ہے دل بھی ٹوٹا ہوا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ اللَّهُمَّ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَ الْمَحْمُودِ وَبِحَقِ عَلِيٍّ وَأَنْتَ الْعَالَى وَبِحَقِ فَاطِمَتَا وَأَنْتَ فَاطِرُ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ وَبِحَقِ الْحَسَنِ وَأَنْتَ الْمُحْسِنِ وَبِحَقِ الْحُسَيْنِ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْحِسَانِ وَبِحَقِ الْعَيْمَتِ تِسْعَتِ الطَّاعِرِينَ مِنْ زُرِّيَةِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام یا اللہ تو جواستہ محمد وعال محمد کا پروردگار ہمارے اس مقتصر مگر اہم عامال کو قبول فرماؤں یا اللہ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے محروم و مقفور جناب سید طاہر عباس کا عزمی وہ جوارِ رحمت میں جگہ انعیت فرماؤں یا اللہ یا اللہ تجھے واستہ ہے تیری ذات کا تیری عزت کا تیرے وقع کا واستہ جو لوگ مجلس سن رہے ہیں پروردگار ان کی دعاوں کو مستجاب فرماؤں اس ماہِ مبارکِ رمضان کا واستہ یا اللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ انعیت فرماؤں ایک بندِ خدا ایک ہمارے دوست وہ پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں جن لوگوں نے ہم سے اور ہمارے سننے والوں سے التماس سے دعا کہا ہے یا اللہ ان کی دعاوں کو مستجاب فرماؤں مرمو مغفور جناب سید شمشات بھائی کو پروردگار جوارِ رحمت میں جگہ انعیت فرماؤں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرماؤں ایک مرتبہ سورہ الحمدل تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرماؤں مرمو مغفور جناب سید طاہر عباس قازمی ابن سید انور علی قازمی کی روح کو حصال فرماؤں